تو دوستوں آپ میں سے بہت سو کی طرح کئی کی طرح میں بھی ایک سوست آدمی واقعہ ہوں میں چاہتا ہوں بس گاڑی میں بیٹھوں وائپر چلاؤں اس میں سے پانی سپرنگ کرلو اور ساف ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹی ایک بار پر خوش آمد ہے آج میں ڈرفٹ اکٹیٹیوی سیریز میں آپ سے گاڑی کی مینٹیننس کی گاڑی یا کار کی مینٹیننس کی ایک اور ٹپ شیئر کرنے لائے جیسے کہ آپ میرے پیچھے یہ گندہ گلاس دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے جانبوچھ کے اتنا گندہ ہونے دیا کیونکہ میں اس پہ ویڈیو شوٹ کرنا چاہتا ہوں اس پہ نہ صرف گنگی ہے ڈرٹ ہے بلکہ ڈسٹ ہے جو لوگ خصوصاً ڈسٹی انوارمنٹوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو زیادہ فائدے مند ہوگی اور عمومی طور پر جو صرف ڈرٹی انوارمنٹ میں رہتے ہیں کہ ان کے شیشے پہ گندی فوق وغیرہ ہوگی اس کے لیے بھی کارا مد ہوگی تو دوستوں آپ میں سے بہت سو کی طرح کئی کی طرح میں بھی ایک سو ست آدمی واقعہ ہوں میں چاہتا ہوں بس گاڑی میں بیٹھوں وائپر چلا ہوں اس میں سے پانی سپرنگ کلو اور صاف ہو جائے لیکن یار یہ نہیں ہونے جا رہا ٹھیک ہے آپ جب وائپر چلا ہوگے وہ پانی پھیکے گا یہ کیچل میں تبدیل ہو جائے گا جب کیچل میں تبدیل ہو جائے گا وائپر چلا ہوگے یہ پورے میں اس کو رگڑ دے گا ٹھیک ہے آپ کے شیشے پہ اسکرچ آئیں گے اسکرچ آئیں گے کیونکہ اس مٹی کے اندر بعض پارٹیکل بھاریک سے زیادہ کئی موٹے ہوتے ہیں اب جیسے میں اپنا یہ شیشہ دکھاتا ہوں مجھے اس پہ یہ کچھ پارٹیکل ملے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پتے بہت سے چیزیں چپکتی رہتی ہیں تو یہ آپ پورے برگر دیں گے اسکرچز آئیں گے اسکرچز خصوصا جہاں آپ بیٹھ کے چلا رہے ہیں اس جگہ پہ آئیں گے رات میں آپ گاڑی چلائیں گے سامنے گاڑیوں کے روشن نہیں پڑے گی اور آپ بالکل بلینڈ ہو جائیں گے اور آپ اپنے شیشے کو ڈیمیج کر رہے ہیں دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وائپر کے بلینڈ بلکل نرام اور سوفٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ نرام اور سوفٹ ہوتے ہیں تو ان کی لائف بھی کم ہوتی ہے ان کی وجہ سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں بتا دوں میرا چینل ایکٹیوٹی ہے صبح سے شام تک ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں پر میں ویڈیو بناتا ہوں مجھے انٹرسٹ ہے اور شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ کو میری کوشش پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو نہیں بھی پسند آتی ہے آپ آگئے ہیں دیکھ رہے ہیں گزر ہی رہے ہیں تو جاتے جاتے کمنٹ کر دیں آپ کے کمنٹ سے کسی کا فائدہ بھلا ہو جائے گا سیکھنے کو موقع بلے گا اور آئندہ انشاءاللہ میں بہتر کرنے کی کوشش کرنے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس وقت سوکھے میں چلا ہوں دوسرے بلیڈ کو تو یہ کتنی تھک یہ کلیر بن گئی ہے جب یہ چلے گا پانی کے ساتھ کچھل بن جائے گا تو یہ بلیڈ کے نیچے آئے گا اور آپ شیشہ اور بلیڈز دونوں کو ڈیمیج کرنا ہے اب اس کو ہم صاف کیسے کریں پانی کسی صورت نہ لگنے لیں پہلے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں فائبر کلوٹ کو بھی گیلہ کر کے جیسے میں نے اس وقت یہ گیلہ کیا ہوا ہے نہیں کریں یہ کچھل بنا دے گی دیکھیں اس میں کچھل ہی صورت میں دیکھیں نرم کپڑا استعمال کریں کبھی پیپر ٹوول سخت کپڑا پرانی شرٹ ٹی شرٹ پینٹ استعمال نہیں کریں ٹیشو استعمال نہیں کریں نرم کپڑے سے سنگل سٹوک میں اس کو آپ صاف کر لیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا جو آپ کے کپڑے نے مٹی پکڑی ہے آپ جھاڑا بھی سکتے ہو اس وقت تو میں نے شیشے کے اوپا جا رہا ہے بہار کی طرف تاکہ مٹی کر جائے یہ میں اب فائبر کے اوٹ استعمال کروں ٹھیک ہے اس طرح سے کام کریں اب جب آپ نے یہ سنگل سٹوک سے اس کو صاف کرنا ہے کپڑے کو ٹھیک ہے تو نہ صرف آپ نے یہ صاف کرنا ہے بلکہ آپ نے وائپر بلیڈز کو بھی صاف کرنا ہے ٹھیک ہے جب مٹی ایک دفعہ نکل جائے اس کے بعد آپ اپنا کپڑا گیلہ کریں اور اس پہ بھی پھر دیں اور وائپر بلیڈز پہ بھی پھر دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں فائبر کلوت کی جگہ صرف ململ کا نرم کپڑا استعمال کرنا یہ فائبر کلوت کو اتنے مہنگیں نہیں آتے تین چار سو روپے میں یہ آپ اتنی مہنگی گاڑی رکھ سکتے ہیں تو ایک دو اپنے گھر میں رکھ لیں ایک دو گاڑی میں رکھ لیں انہیں بار بار دھویں استعمال کریں لیکن وہ سیرے بہانہ نہیں ہوگی میں پر وہ نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا اب آپ جائے گلے کپڑا اس کے پر پھیر لیں ابھی میں صرف علمانے کے لیے ایک پرانا گندہ کپڑا استعمال کر رہا ہوں میں صاف کپڑے شاہر کر کے دکھاتا ہوں تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ اور بہترین ہو جائے اسی طرح اسی گلے کپڑے سے آپ وائپر بلیڈ کو صاف کرنے اس میں میری مراد پورا مینٹیننس کے لیے پورا اس کو کلین کرنے سے مراد نہیں اس کے بلیڈ کو مراد ہے جس میں مٹی ہونا نہ صرف اس کو خراب کرے گا اور آپ کی مہنگی چیز کو بھی خراب کر دے گا اور لائٹ کے ایفلیکشن کی تکلیف بھی ہوگی آپ کو لیکن ہم میں سے جو ذرا مہنٹی ہوتے ہیں سست و تھست نہیں ہوتے وہ کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں مہنٹی ہوتے ہیں تو فائبر کلوز سے صاف کر لیتے ہیں پہلے سوکھی بھی مٹی کو صاف کرتے ہیں اس کے بعد گیلہ کپڑا پھیر کے اس کو صاف کر لیتے ہیں جیسے میں اس کو اس وقت کر سکتا ہوں اس پر نشانات پڑے گیتے ہیں اچھا بھئی ہم میں فریش کپڑے لے آئے ہوں ٹھیک ہے الگرہ کپڑے استعمال کرتا ہوں میں ایک دست صاف کرنے کے لیے ایک فائنل کلیننگ کے لیے ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ مٹی کیچار گھنڈے کپڑے میں استعمال کر چکا ہوں تو میں آپ کو پیچھے والے مزر پر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے لائلڈ ڈارٹنیس خطرے کا نشان آپ دیکھ لیں کتنی مٹی تھی نا ایک دفعہ سیدھے سٹروک کے بعد آپ جیسے بھی ہاتھ گھماؤ کوئی مسئلہ نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کہیں کہیں سخت سپورٹس ہیں نا وہ آپ کو نمی والا کپڑا استعمال کرنا پڑے یہ پڑا ہوا ٹھیک ہے اس طرح خود ان کو فورس لگا کے رگڑنے کے کوشش نہیں کریں انہیس کر رہا چاہیے اب آپ کو دوسرے کپڑے سے صاف کپڑے سے جیلے سے صاف کر کے دکھاتا اب یہ کپڑا میں نے جیلہ کر لیا ٹھیک ہے پانی میں بھگو یا نہیں ہے یہ بالکل جنم تراجہ بڑھیں ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑے سے سپورٹ زرہ سخت نظر آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑے جیل پانی سے بھیگے رہے ہیں اور وہ خود نظر پڑے جائیں پھر کلین کرتے ہوئے سنگل سٹوک کی کوشش کریں اور یہ صاف ہو گیا یہ اس کا گیلہ پارٹ تھا یہ اس کا بالکل سوکھا پارٹ ہے آپ تیسرا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں فائنلی ہلکی نمی کو ہٹانے کے لیے ہلکی نمی کو ہٹانے کے لیے تیسرا کپڑے کے استعمال کرنے کے زیادہ تا ضرورت فرنگ ونٹریل پہ آتی ہے ورنہ اس پہ ملکی ملکی سا جیسے انڈا پھیل جائے دھبے سے پڑ جاتے ہیں آپ کو جو ہے دیکھنا مشکل ہوتا ہے سامنے کی گاڑی میں لائٹو کی ریفلیکشن آتی ہے سورج کی ریفلیکشن آتی ہے اس میرر کو بہترین کیسے چمکانا ہے میں پھر بولوں گا میں فرنگ ونٹریل سے زیادہ کرتا ہوں وہ میں ایک اگلی ویڈیو میں کبر کروں گا بہترین دھبوں سے بچیوی ساف ستری بغیر کوئی ریفلیکشن ہو شیرڈ ہو ونسکن کو کیسے ایک دیسی طریقے سے ساف کریں ٹھیک ہے جنا یہ والا آپ دیکھ لیں اور یہ والا دیکھ لیں ساف کپڑے کے جو کہ ویٹ ہے دوسرا پنگ جلال والا اس سے میں نے ڈائریک ڈرٹ ساف کی تھی وارٹر بلیٹ کو ساف کر لیں یہ جو سافٹ پارٹ ہوتا ہے کوئی بھی ریمیننگ ڈسٹ ہو وہ نکل جائے آپ دیکھ لیں چاہیے کبھی بھی مٹی ساف کرتے ہوئے خصوصاں صرف گنگی ساف کرتے ہوئے شیشے اور بارڈی سے کبھی بھی گھر کے موب کی طرح اس کو لگڑے نہیں اسکرب نہیں کریں اسکرپ نہیں کریں آپ برطن نہیں مان جائے کہ وہ سٹیل کا برطن ہے وہ آپ نے تار سے سکارچ برائٹ سے مان جا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ویسے کا ویسا رہ گا ایسا نہیں ہونے مانے میری کوشش کہ ونڈسکرین کو پیچھے والی ونڈسکرین کو کیسے گنگی خصوصاں مٹی سے صاف کریں وائپر بلیٹ کو ڈیمیج سے بچائیں شیشے کو اسکرچ سے بچائیں آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کوئیٹ ٹپ چلے جی چلے جی چلے جی